اسلام علیکم میں تو اصل میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن خیر میں نے بنانے کی بہت سی وجہ تھی جو میرے سامنے سوشل میڈیا پر آ رہی تھی مطلب یہ وجہ ہے کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے چاہیے سب سے پہلے جو آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے ہمارے جو آل ور دا ورڈ ناٹ اونلی پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی اصل میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے ہم پہ ایک قسم لغذاب ہے ہم اپنے راستے سے اصل میں ہٹ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ کو زیادہ تر یاد کرے اور اپنے آپ کا حیال رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہاتھ میں لانا اسلام ہے کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ لوگ ہمیں ہاتھ میں لانے سے رکھ رہے ہیں یہ سازش ہے یا یہ کیا ہے یہ ساری جو آج کل چل رہے ہیں یہ جو چل رہی ہے نا تو میں ایک چیز کلیر کرلوں کہ دیکھیں الکوہل شراب جو ہوتے ہیں ساتھ میں جتنی میں ڈرگز ہیں یہ اصل میں اسلام میں حرام ہے لیکن میڈیسن میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے اور وہ کہیں گے تو یہ آپ کے لئے حرام نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی ضرورت کیلئے مجبوری میں ہر ایک چیز حلال ہو جاتی ہے تو ہاتھ ملانا ثواب کا کام ہے ملانا چاہئے کوشش کریں کہ کسی سے زیادہ طرح ہاتھ نہ ملائے کیونکہ یہ ٹرانسفر بھی یہاں تک کہ ایک دوسری کو دیکھنے سے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے نا تو آپ اس کا ذرا حیال کرنا چاہئے کہ ہمیں ہاتھ زیادہ طرح نہیں ملانا چاہئے اچھی بات ہے دیکھیں اگر ہم ہیں تو ہم اس دین کو آگے لے جائیں گے اگر ہم ہی نہیں ہے کل کو تو اس دین کو کون آگے لے جائے گا تو اپنی حفاظت بھی کرنی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یار جب بھی آپ یوٹیوب کلتے ہو فیس بک کلتے ہو تو دیکھیں ملینز او فیوز آ جاتے ہیں ان ویڈیوز پر کرونا کا علاج کس طرح ممکن ہے اس طرح کی مختلف جو ٹیکز ہیں وہ چلتے ہیں ٹائٹلز چلتے ہیں تامنیلز چلتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ لیول ہے ہم اتنے گر چکے ہیں مطلب کہ لوگ کنٹریز ملینز او ڈالرز لاکو ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں کس کے علاج نکال دیں کہ اس کے بیماری کا علاج نکال دیں ہم پاکستانی کسی اس کو سرچ کر رہے تھے کہ کرونا کا علاج پاکستان میں کرونا کا علاج یہ سب کچھ سرچ کر رہے ہیں اور ان کی ویوز جب آپ دیکھوں گی تو ملینز میں آ رہے ہیں لاکو میں ہزاروں میں آ رہے ہیں ون ملینز میں نے ویڈیو پر دیکھی فیس بک پر ویڈیو چل رہی تھی میں اس کو دیکھا کتنا اس کو واش کیا تھا اچھا نیچے جب میں کمنٹس دیکھ رہا تھا تو واو گوڈ نائس یہ ہمارا لیول ہے سوچنے کا کہ بائل کے لوگ کروڑو روپے انویسٹ کر رہے ہیں اچھا یہ جو میں ایسی یہ ہی کیوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا علاج اس پہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو لے آئے ملک اتنی پیسے انویسٹ کر رہی ہے آپ کو دے دیں گی آپ کا بھی گھر چل جائے گا اور آپ کسی کرونا کی بیمار کو آپ ٹیک کر دے یا آپ خود دیکھیں ہمارا جو لیول ہے سوچنے کا وہ اتنا سا رہ گیا ہے لیکن ہمارا سوچنے کا جو وہ ہے نا اتنا سا ہے ملک کہاں گئے ہیں لوگ کہاں گئے ہیں اور ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں کسی میں کہ آپ کس کو کیا کہے دوسرے لیمن کو پلانے کو ڈنگرانے کو میکس کر لے اس کو کھا لے آپ کا ہی علاج ہو جائے گا نا ہمارے سوشل میڈیا پہ یہی آج کل چل رہا ہے کرونا کا علاج کرونا کس طرح مطلب ہینڈل کریں گی یا بلا 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 تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا دیکھیں ضرور نہیں اگر آپ کو بہار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کرونا ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ کانس رہے ہو مطلب دیکھیں کانسنے کا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہی بیس طریقہ ہے کیونکہ یہی جو جگہ ہیں یہاں پہ ہم اپنی ہاتھ لگاتے نہیں اگر ہاتھ سے کرتے تو ہار فیس پہ بھی لگ جاتا ہے بہت سے جگہ پہ لیکن یہاں اس جگہ کو شولٹر پہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے تو کوشش کریں کہ اس طرح ہو جی اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو بہار ہے تو آپ کو کرونا ہے دیکھیں چار پانچ چیزیں ہیں اگر آپ کو بہار ہے آپ کو سر میں بھی درد ہے ہاں ہاں میرے گھٹو جو ہوتے جو ہوتے جو ہوتے اس میں بھی درد ہے ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ تیز بہار ساتھ میں زکام بھی ہو تو تب آپ کی چانسز ہے یقین نہیں کہ آپ کو کرونا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کرونا ہے لیکن ہے مطلب چانسز ہے کہ آپ کو ہو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اگر آپ کو یہ سارے ہو رہے ہیں کہ پانچ علامات ہیں تو کوشش کریں کہ کسی سے بھی نہ ملے یہ دیکھیں آپ کیا کرے ہو احسان کرے ہو اپنے ماں باپ پہ اپنے بہن بائیوں پہ میں اہم مخطے کیونکہ اس کا مطلب سر میں جوانوں کو یہ کچھ نہیں کہتا میری جیسے لوگ میری سے اچھے یہ ان لوگوں جس کی عمر سکسٹی سے سیونٹی سے پلس ہے ان کے لئے بہت حترناک ہے اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو کوشش Heat کریں کہ خود ای لگ ہو جائے خشی خشی کیونکہ آپ کو کہہ اگر آپ کو ماء کا غم ہے باپ کا غم ہے آ یا اس طرح کے اور وہ ہیں تو کوشش کرے کی الگ ہو جائے آہ یہی کچھ چیزیں ماسک استعمال کرے دیکھیں ماسک اگر یہ دس ٹوپے کیا ملتا ہے آج کل شاٹائج بھی ہے دیکھیں ہمارے پتانچ کی کیا ہے دیکھیں ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں دیکھیں وہاں بھی بیماری ہے لوگ علاج دون رہے لاکھوں ڈالرز انورسٹ کر رہے اور ہمارے لوگ ماسک کو بیج رہے ہیں بلیک پہ ٹیک ہے نا بیس ٹوپے کا دس ٹوپے کا ماسک بیج رہا ہے آج کل کی پچاس ٹوپے تیس ٹوپے کا تو یہ ہماری حصیت ہے آہ کہنے پہ تو بہت کچھ ہے لیکن اگر آہ انشاءاللہ نیکسٹ ریڈیو میں آہ بس دوا کرے زیادہ کسی سے نامے لے کوشش کرے اور ماسک استعمال کرے بہت سے لوگ لے بھی نہیں سکتے میں نے یہ اقراضہ کیا تھا کہ میں آہ ڈسٹریبیوٹ کروں گا پبلک میں آہ ان سے پیسے بھی لوں گا دس ٹوپے میرا یار سے ہر کسی کے بات لیکن زیادہ لوگوں کا احتیاط نہیں کرتے نا کہ مانا کرونا میں کیا گئے گا یا پاکستانی ہے پاکستانی کو کرونا یار دیکھ یہ بیماری ہیں ہر کسی کو لگ جاتی ہے گاؤں میں بھی آہ بہت سے ہمارے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار اپنا حیال رکھے ایکسرسائز ڈیلی کیا کرے صبح صویرے زیارتر لوگوں کو گلے نہ ملے آہ یہ ایک گوڈ انش اب اچھا سٹیپ لے رہے اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے آہ اسے زیادہ میں کیا کہوں اور یہ جو جدی بھی لوگ ویڈیو بنائے گی کرونا کا علاج یہ ہے یار یہ سب بکواس ہے اگر کرونا کا علاج اتنا آسان ہوتا اس وائرس کا علاج اتنا آسان ہوتا تو امریکہ آہ چائنا اتنے پیسے انویسٹ نہیں کر دی کسی اس پہ کہ اس کا علاج نکال دے آہ اس کا ڈیت ریشو اتنا سا ہے ڈیت ریشو اس کا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کینسر کی دیکھیں کینسر میں آہ ٹو منس میں تقریباً گیارہ لوگ مر چکے ہیں گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ لوگ مر چکے چونکہ کرونا صرف اور صرف دو ہزار کے کتنے اتنے لوگ مر چکے تو دیکھیں ہمارے جو کینسر کا ریشو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ ٹرانسپر ہو رہا ہے تو اس لئے اس پہ زیادہ کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے حکومت کو بھی اس طرح مطلب لائٹ نہیں نہیں لینا چاہیے حکومت کی بات ماننی چاہیے وہ جو بھی کہے ہمارے اچھی کی دیکھیں وہ بے اکل تو نہیں ہے نا آہ اتنے لوگوں کا وہ ذمہوار ہے تو اتنا تو وہ سوچے گا نا کہ ہمیں کیا سٹیپ لینا چاہیے آہ ویڈیو بہت لندی ہو گئی لیکن جو لوگ آہ علاج نکال رہے کہ کرونا کا علاج اس پہ ہے اس پہ ہے تو ان سے یہی گزارش ہے کہ یار دیکھو لوگوں کو بھوقوف نا بناوں اور آہ سوچنے کا لیول آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سوچنے کا جو لیول ہے وہ اتنا سا ہے یہ ہمارا لیول ہے کیونکہ میں جب بے دیکھتا ہوں اس کی کمنٹس نا کہ آپ پلان تین چیزوں کو میکس کر لے آپ کو کرونا کا علاج مل جائے گا اچھا جب نیچے کمنٹس دیکھتا ہوں نا تک قسم سے لوگ کیا کہتے ہیں واو نائز گوڈ گوڈ جوب آہ یہی سب کو چلل آئے نا تو کوشش کریں کہ ان سے بچے آہ اپنے جو تینکنگ کا جو لیول ہے اس کو اتنا نہ رکھے اس کو اتنا رکھے کہ یا سوچیں اتنے لوگ انویس کر رہے ہیں اس کا علاج نہیں مل رہا ہم کیا کر رہے ہم کسی اس پر لگے ہیں آہ لوگ ہمیں بھوقوف بنا رہے ہیں ہم بن رہے ہیں سچ بتا رہا ہوں دیکھو ایک لڑکا آہ میں آہ عرفان آہ جنید اکرم جنید اکرم کا بات کروں گا آہ بکس پڑھتا ہے جی سارے دن ساری رات پڑھ کر اتنے اتنے بکس وہ پڑھتے ہیں ویڈیو بناتا ہے ہماری لیے اچھا جب اس کی ویوز دیکھتے ہیں تو اس کی ویوز ہوتے ہیں 35000 میکسیمم اور جو لوگ بیٹھ کر بس میں بول نہیں سکتا ادھر ادھر کی ویڈیو بناتے ہیں تو ان کی ویوز جب دیکھے تو 2 ملینز 1 ملینز تو یہ ہمارا لیبل ہے باقی آپ خود سمجھتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اس ویڈیو میں تو اس کے لیے میں معجرت اگر آپ کا دل دکھا ہو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرنا